علیقیہ حبیب پردہ ساری بھائی پڑھ گی نوصل اللہ علیقیہ حبیب پردہ ساری بھائی پردہ ساری بھائی پردہ ساری بھائی پڑھ گی نوصل اللہ علیقیہ جینو یار محال دچج ہوئے علومت کے جان دلوڑ دی نہیں جینو یار دے بے دیا حج ہوئے تسبیر پاٹنا تھیلے پاگو اس تسبیر کی پڑھنا ہوں جیڑا یا پھوڑے لان حصہ دے گی نوصل اللہ علیقیہ چلوے بھلے آ چلو خواہ چلیے جتے ہو ان سارے انے نا کوئی ساری بھائی پہ چانے چھتے نا کوئی سانو مرنے اور آفر مولا انجھ ملے جائی آر مولا یانجھ ملے جائی آر مولا مجھے اللہ والی بار مجھے سوئیہ والی بار مولا پھنے جبنے دائیا مولا پھنے جبنے دائیا مولا پھنے جبنے دائیا مولا پھنے جبنے دائیا جی رو ملتا جرلا ملتا گایا بچیا یارو ملتا دائیا بچیا مولا پھنے دانوں تے ملتا دعطوا بچیا ایا قلے شادوں پھنے دوں تے مرائی موسیقی 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 یار فریدہ ہم نے کامل پیر جنار اکھا کھول کے میں خطر سے اٹھنے آ کہ جہان حسین دینا لے سارا جگر قریان دیان ہو گئے کہ قرآن حسین دینا لے حاکم تے کھل بچ جو بھی ہے عربان حسین دینا لے کہنا کھلا ہر ایک بیرت وگر انسان حسین دینا لے عربان حسین دینا لے اگر انسان دی شک لے جانا یہ میرے آکھا دست کا اگر سارے گناہ کر کے بھی ساڑھے چہرے تبدیل لیں تھی کیوں؟ وہ خود دستا چنگے جانے ہیں یہ میرے آکھا دست کا پہلے ہوں تے گناہ کرنی ہیں انہوں دے دروازہ تے لکھا میں آئے انہوں دے چہرے تبدیل تھی میں ہیں اگر ساڑھے چہرے تبدیل لیں تھی دے میرے آکھا دست کا حضو شاہ سے کہ میرے مصطفیٰ کریم دی دعا دست کا اسے انسان دی شک لہا اپنے نبی دے شکریہ ڈاکی دے کرو کس طرح؟ اپنے محبوب دے طریقے دے چلے بھی کرو اللہ سا سارے نو پانے با کرنے مالی تھی تو فیق عطاف رماوے اپنے بڑا در عدب کروں دی تو فیق عطاف رماوے میرے بھائی میرے آکھا دا جیڑا طریق ہے آج ایسا مزرمانوں کے ذلیل کیوں ہوں؟ کہ آکھا دے طریقے نو چھوڑ کی میرے مصطفیٰ قصفت الحسنہ میرے آکھا دا طریقہ ساڑھے واسکے بہترین نمونے اللہ کری میرے محبوب دی رامد صدقہ اصلا سارا نبی پاہ دا طریقے دے چلاؤں دی تو فیق عطاف رماوے ایک دعا کو سبحان اللہ اللہ آدھی قسم سبحان اللہ قلب پریشان کون چیزی؟ شیطان چیزی نہیں کہ جب گو پان بھائی اس میں قد اندر سانوں لیکی دعا موقع اللہ تعاکی تہینا دے وسیلینا بنا کے بلا کے سبحان اللہ اصلا گناہ غارق سا اللہ ساڑھی مفرد پیر چھوڑے سے آپ کو بلان کر کے خوش تھی کریں کہ سارے بھائی آپ کو سبحان اللہ اللہ تو اجتا سلامت رکھیں شیطان بھور پریشان کھا کہ ہوئی اچھا کہ آپ کو سبحان اللہ اصلا مجرم ہوئے اصلا مجرم ہوئے تے دل صاف کرے دے پہاں کل پتی آزار کل جرم دار اطراف کرے دے پہاں اصلا مجرم ہوئے اصلا مجرم ہوئے اصلا مجرم ہوئے اصلا مجرم ہوئے جو پتی آزار کل جرم دار اطراف کرے دے پہاں آئی یار یامال مدینے جو انصاف کرے دے پہے ہیں سڑی آنے کا حاکم لوگ کرے گئے آئی روما فکرے دے پہے مجھے اللہ ملیدار مجھے مرشد ملک شاہ مجھے سوئی آنے کا حاکم لوگ کرے گئے سڑی آنے کا حاکم لوگ کرے گئے سڑی آنے کا حاکم لوگ کرے گئے سڑی آنے کا حاکم لوگ کرے گئے ہے شاہ شاہ انburger jeden ساڑا کے دل آدھا ہمارا ہم سکتے دنگر اسے گفتے دنگر آلو تو چال آیا آلو تو چال آنے پڑی فکا پتول کرے ساڑا دینوں میں دنگر ساڑا دینگر ادھا دینیا ساڑا دینگر ساڑا دینگر ساڑا دینگر ساڑا دینگر ویدف کرر ہمارا نمال باب بلے شاہ فرمولدن نے ٹھٹھ کھڑکے شاہدہ کنا باہر فردش ہے آپ تیجھے در ان کے خواسندی علامہ کے نہیں مناسیہ کریے ٹھٹھ کھڑکے ٹھکلے ٹھنبکے ٹھنبکے سنا ہوں بے چنا پہنڈ فقیر سے رجلہ جساں سرادیوں بے پڑھائے اور فقیر سے کچھا رنگے کچھا رنگے لالاری والا او چڑھنا لیلہ رہنا پر عشق تیرے لیلہ لنگوں کو خمد دے چڑھنا آفے لیلہ مانشہ شاید صدقان مصطفیٰ عطا اور ایمان کمالوی صحیح جو بہت ہی پیارے آنکھان صدقانی کر رہے تھے یہ چاہتا تھا کہ سنتے ہی نہیں لیکن ٹائم بلکل مختصر ہے آپ کہیں گے بھی کہ ٹائم تو تھا گیارہ بجے کا تو خطاب بھی گیارہ بجے شروع ہو رہا ہے چند گزارش ساتھ عرض کر کے پھر میں خطیب پاکستان کو دعویٰ دے رہا ہوں اب یہ اندازہ لگائیں کہ پتنی سال ہوا یا دو سال ہوئے قلبِ عمر دنیا میں تشریف لائیں لیکن یقوب خان صاحب کی بڑی چاہت تھی کہ ایسے اسواق پیدا ہو جائیں کہ بڑے دھوم دھام سے محفل ملاد ہو انہوں نے بقیتہ جنور پھالا اس کی خوب خدمت کی کہ یہ ملاد والے دن کو زبا کریں گے اور لوگوں میں باتیں گے اب وجہ یہ ہے کہ انتظامی کچھ امور ایسے ہوتے ہیں کہ ٹائم پر دعا نہیں ہو سکتی اس میں نہ نقیب کی گلتی ہے نہ خطیب کی نہ سنا خانِ مصطفیٰ کی امام یہ سمجھے دیں مولویوں کا کام کوئی نہیں پھر گیارہ کا ٹائم ٹھیک ہو گیا تو مولوی سواق شروع ہو گئے ہیں اور ترہ ترہ کی باتیں مولوی عام نہیں ہیں یہ نبی کی مسلح کے وارث ہیں العلماء و وارث ورن انبیاء انبیاء کے یہ وارث ہیں یہ ریلیٹے بھی پڑے ہوں بچھلیں ان کے لئے بھی سمجھوں کی تہوں میں وہ فرد کی دائیں کرتی ہیں ان کا سونا ان کا بیٹھنا ان کا چلنا ان کا کھانا بھینا عبادت ہے آج لوگوں نے انہیں ہلکا سمجھ دیا ہے پچھلے ایک پروگرام پہ جنید رضا صاحب انہیں خطاب فرمایا تو کچھ ڈیروفر ہو گئی وہی لوگ جو ٹائم پہ نہیں آتے بازے میں وہی کرتے ہیں یہ محفل تو بہت اچھی تھی یہ خطاب بہت اچھا تھا لیکن ٹائم کے بعد جو تفریر ہوئے مجھے گالیاں لگ رہی تھی یہ جملہ کفر ہے قرآن اور حدیث میں ہم ہو رہا ہے جس کوئی سنجھے کا طریقہ نہیں آتا بات ہوئی علماء پہ کرتا ہی مجھے گالیاں لگ رہی تھی اللہ کے بندے قرآن حدیث کو تو گالیاں سمجھتا ہے تجھے بولنے کی تمیز نہیں ہے خیال کر کے بولنا چاہئے یہ محبوب کی محفل ہے تو آپ کے لئے یہ ایک گزارش ہے کہ اتنا انتظام جو اپنا بھائی محمد یقوب خان محصر صاحب نے کیا ہے ابھی مطلب لنگر وغیرہ تیار ہو رہا ہے انشاءاللہ یعنی جلد ہی یہ پرگران